بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ولکا بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میتھمیٹک فور فن آجام اکس ورڈ کاؤں جاؤں بک سیون تھرڈ ایڈیشن چپٹر نمبر سکسٹین ایکسرسائز سکسٹین سی فرم ایکسرسائز سکسٹین سی پہ صرف ایک ہی فرمولہ کا یوز ہو رہا ہے اور اس فرمولے کا نام ہے پروپیبیلٹی اصل میں پروپیبیلٹی ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے ہم نے اس کے فرمولے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جب ہماری دماغ اس کا فرمولے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا تب جا کر ہم اس ایکسرسائز کو ویدین افیو سیکنڈ سالف کرتے جائیں گے سو چلیں سب سے پہلے ہم یہاں پر کوئسٹن نمبر ون سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئسٹن نمبر ٹو سے ہم اس کے فرمولے کو پڑھتے جائیں گے اور باقی سب کوئسٹن میں ہمارا سیم فرمولا جوز ہو رہا ہے کوئسٹن نمبر ون ہمارے پاس ہے ان دا فالوینگ ایورز وچ رائٹ کوریکلی ویدر دا آوٹکم آر پوسیبل ایمپوسیبل اور سرٹن یعنی ہم لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو آوٹکم جہاں پر ہے کیا وہ پوسیبل ہے ایمپوسیبل ہے یا سرٹن تو یہاں پر دیکھیں فرسٹ ہمارے پاس ہے تڈی ایس تھرسڈے کہ آج تھرسڈے اور جو گزر چکا ہے وہ ویڈنیس ڈے تھا تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کیونکہ تھرسڈے کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس آجاتا ہے ویڈنیس ڈے سو اس لیے ہم یہاں پر رائٹ کریں گے سرٹنلی سرٹنلی نیکس ہمارے پاس ہے you will throw a five with a single ڈائس آپ throw کر رہے ہیں five کو ویڈر سنگل ڈائس تو یہ ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم ڈائس کو پھینکے تو وہ five میں جا سکتا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے پوسیبل ہے نمبر تری ہمارے پاس آجاتا ہے you will see sun on the sky after nine پی ایم یعنی رات کو نو بجے کے بعد کیا ہمیں آسمان میں sun نظر آتا ہے تو ہمیں sun نہیں ہمیں moon نظر آتا ہے تو اس لیے ہماری یہ جو outcome یہاں پر آجائے گا impossible next question number two پر آجاتا ہے question number two ہمارے پاس ہے what is the probability of choosing s from the letter of the world photosynthesis یعنی ہمارے پاس یہاں پر اس پیلنگ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کتنی دفعہ آیا ہوئے ہم نے اس کی probability کو find کرنا ہے چلے ہم اس کو start کرتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر probability find کرنی ہے اس کی so اس لیے probability کو ہم لوگوں نے p کے ساتھ and s کو find کرنا تھا اس کی probability اس لیے میں نے اس کو p کے ساتھ brackets میں write کر دی ہمارے پاس جو formula ہے probability کا وہ ہمارے پاس ہے total number of favorable outcome divided by total number of outcome so جیسا کہ ہم لوگوں نے s کی probability find کرنی ہے کہ s کتنی بار photosynthesis میں آیا ہے so s ہمارے پاس three time آیا ہے so اس لیے میں نے یہاں پر number of favorable outcome کی جگہ پر three write کر دی and total number of outcome کی جگہ پر میں نے 14 write کی ہے کیونکہ total letter in a photosynthesis is 14 کیونکہ 14 کے اندر total letter ہمارے پاس ہے 14 ٹھیک ہو چکے so اس لیے ہمارے پاس probability of s آ چکی ہے 13 by 14 next ہمارا question number 3 ہمارے پاس ہے which of these number can not be a probability probability یعنی یہاں پر ہمارے پاس کونسے number ہیں جن کی جو ہمارے پاس probability میں نہیں آتے جیسا کہ ہمارے پاس exercise start ہونے سے پہلے ہمارے پاس definitions given ہوتی ہیں so اگر آپ exercise سے پہلے ہمارے پاس جو probability کی جو definitions اگر ہم اس پر focus کریں تو وہاں پر انہوں نے ہمیں ایک رینگ دی ہوئی ہے کہ جو probability یعنی zero سے one تک اگر zero سے one تک کوئی number zero سے لے کر one تک آئے ٹھیک ہے یعنی zero سے one تک یعنی ان کے درمیان یہاں تک یعنی zero سے لے کر one تک جو بھی number ہمارے پاس آئے گا one تک one سے آگے نہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس probability میں ہوگا اور جو اس سے above ہوگا یا اس سے less than ہوگا تو وہ ہمارے پاس probability میں نہیں آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس first ہے zero point zero zero one zero point zero zero one کیا ہے zero and one کے درمیان میں آ رہا ہے تو it's mean کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے probability ہے لیکن ہمیں question میں کہا گیا ہے not to be a probability جو probability میں نہیں ہے تو اس کی یہ probability میں ہے تو ہم اس کو رہنے دیں گے یہاں پر next ہمارے پاس zero point five یہ بھی کیا ہے zero point five ہے یعنی zero and one کے between آ رہا ہے یہ نمبر ہمارا تو یہ بھی ہماری probability میں ہے ہم لوگوں نے find کرنا جو probability میں نہیں ہے تو یہ دونوں ہیں تو چلے ہم یہاں پر write کر دیتے ہیں probability کہ یہ ہمارے probability والے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے one point zero three ہمارے پاس کیا given ہے zero and one کے between so one point zero three it's mean کہ یہ one سے زیادہ ہے so it's mean کہ یہ ہمارے پاس not probable ہے ٹھیک ہے so ہم یہاں پر write کر دیں گے not p کے ساتھ not probability next ہمارے پاس ہے four number پر ہمارے پاس ہے minus one range میں ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے zero سے one تک یہ minus one آیا ہوئے it's mean کہ یہ zero سے کیا ہے کم ہے تو ہمیں تو zero and one تک ہی نمبر چاہیے نہ کہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم so minus one کیا ہے zero سے کم ہے it's mean کہ یہ بھی ہمارے پاس کیا دے گا not probability not probability ٹھیک ہو جائے گا next ہمارے پاس ہے three by four اگر ہم three by four کو divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا zero point something میں ٹھیک ہے so it's mean کہ یہ بھی ہمارا کیا ہے probability کی اس میں آ رہا ہے next ہمارے پاس ہے one hole three one by two اگر ہم اسے fraction میں convert کرتے ہیں so two ones are two plus one three three by two so اس کا جو answer ہمارے پاس divide کرنے کے بعد آئے گا وہ آئے گا one point something ہی آئے گا so it's mean کہ یہ والا جو ہمارا نمبر ہے three by two یہ ہمارے پاس کہا ہے not probability ٹھیک ہو جائے اس کے ساتھ ہمارا question number three complete ہو چکا ہے question number four پر آ جاتے ہیں question number four ہمارے پاس ہے find the probability of getting a yellow ball from a bag of 13 yellow balls and the 17 blue balls یعنی ہمارے پاس کیا ہے ہم لوگوں نے probability find کرنی ہے yellow balls and blue balls ہمارے پاس ایک bag ہے bag کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے yellow balls کتنے ہیں 13 ہے and blue balls ہمارے پاس 17 ہم پہلے ان کا total balls کر لیں total balls اگر ہم دیکھیں 17 and 13 کو ایڈ کرتا ہے تو ہمارے پاس آجے گا 30 balls سو چلے اب ہم اس کی probability of a yellow ball find کر لیتے ہیں سو یہاں پر دیکھیں اس ٹائم پر ہمارے پاس question میں yellow balls کتنے کے من ہیں yellow balls ہمارے پاس ہیں 13 and blue blue balls ہمارے پاس ہیں 17 تو دیکھا جائے تو total balls ہمارے پاس ہو چکے ہیں 30 ٹھیک ہو جائے اب ہم اس کی حیب سے find کریں گے probability of yellow balls کیونکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے probability find کرنی ہے yellow balls کی so probability کا فرمولہ ہمیں پتا ہے کہ number of favorable outcome divided by total number of outcome so یہاں پر دیکھیں yellow balls ہمارے پاس کتنے ہیں total 13 ہیں total number of outcome total ball ہمارے پاس ہیں 30 so it's mean 13 by 30 ہمارے پاس کیا ہے اس کا answer next question number 5 پر آجاتے ہیں draw a probability scale like this یعنی ہم لوگوں نے یہ probability scale جو ہمارے پاس ہیں ہم نے اس کی help سے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو options given ہم نے اس کو solve کرنا ہے draw an error to show the chance of the event which event given below first ہمارے پاس ہے when a coin is tossed it will show a tail جب ہم coin کو toss کرتے تو کیا وہ show کرے گا tail جیسے ہم coin کو toss کرتے ہیں ہمارے پاس coin کے ایک سائد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک head ہے ایک tail ہے یعنی ایک head ہو چکا ہے ایک tail ہو چکا ہے total outcome ہمارے پاس کتنا ہو چکا ہے ہمارے پاس total outcome 2 ہو چکا ہے یعنی اگر ہم اس کو پھینکتے ہیں تو شاید جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ tail آئے تو tail آ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے جب آ سکتا ہے so it's mean just as likely to happen as not ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جو ہمارے پاس جو given ہے scale میں ہمارے پاس options ہم وہ یہاں پر write کر لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے you will find a history chapter in math book یعنی ہماری math کی book میں کیا ہوگا math سے related exercise ہوگی algebra ہوگی geometry ہوگی ٹھیک ہو جائے گا rational numbers ہوں گے number lines ہوگی یہ چیز ہوں گی لیکن history math میں نہیں ہوتی اس دی ہم یہاں پر write کریں گے impossible ٹھیک ہے it will rain today کیا آج بارش ہو سکتی ہے so یہ کیا ہے بارش ہونے کے chance ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں یعنی کیا ہے بات کیا ہے in between ہے جب ہمارے پاس بات in between ہوتی ہے یعنی شاید ہو بھی جائے شاید نہ بھی ہو جائے تو اس کیلئے ہم یہاں پر write کریں just as likely to happen as not یعنی اگر ہمارے پاس ایک بات آئے گی جو کہ مکمل طور پر ناممکن ہوگی تو وہاں پر ہم impossible لکھیں گے جہاں پر آ جائے گا شاید ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا وہاں پر ہم لکھ دیں گے just as likely happen as not and جہاں پر بات آئے گی کہ ہو سکتا ہے hundred percent so وہاں پر ہم write کریں گے likely یا certain write کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا so چلیں next ہمارے پاس ہے a leap year have 365 days leap year 365 days جیسے کہ leap year سے مراد کیا ہوتا ہے جو چار سال کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس میں 365 366 days ہوتے ہیں کیونکہ normal فروری ہمارے پاس ہوتے ہیں 28 days leap year فروری ہمارے پاس آ جاتا ہیں 29 اس وجہ سے 29 days کی وجہ سے جو پورے سال میں جو days ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتا ہے ایک زیادہ ہو جاتا ہے جب ایک زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ 366 ہو جاتے ہیں نہ کہ 365 تو اس دے ہم یہاں پر فور کے سامنے رائٹ کر دیں گے impossible next ہمارے پاس ہے a day after friday will be sunday کہ جمعہ کے بعد اتوار آتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جمعہ ہے جمعہ کے بعد کیا آنا چاہیے آنا چاہیے ہفتہ نہ کی اتوار تو یہاں پر بھی ہم رائٹ کر دیں گے impossible a quadrilater have five sides جیسے کہ ہمیں پتے ہیں quad means four and later means side یعنی four sided shape نہ کہ five sided shape سو اس لیے یہ بھی ہمارے یہاں پر ہم رائٹ کر دیں گے impossible 30 days in the month of june یعنی june کے مہینے میں 30 days ہوتے ہیں سو ظاہری سی بات ہے june کے مہینے میں 30 days ہی ہوتے ہیں تو اسی ہم یہاں پر رائٹ کرنگے likely reading 300 page in a one day کیا 300 page ایک دن میں پڑھے جا سکتے ہیں تو ہنجی پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پر رائٹ کریں گے likely question number five ہمارا complete ہو چکا ہے question number six پر آ جاتا ہے question number six ہمارے پاس ہے one ball in a random pick from the box یعنی ہمارے پاس ball کے ہیں random ہے ٹھیک ہے ان کوئی ترتیب سے نہیں ہے جیسے یہاں پر دیکھیں green yellow and red کے ہیں mix ہیں find the probability of selecting یعنی ہمارے پاس جو options given ہیں اس کے according ہم نے ان کی probability کو find کرنا ہے سب سے پہلے ہم سے کہا جا رہا ہے in a green ball پھر yellow ball and پھر ہم لوگوں نے red ball کو find کرنا ہے سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس total green ball کتنے ہیں ہمارے پاس total green ball 3 yellow ball ہمارے پاس one two three four five six and ہمارے پاس جو red ball جہاں پر ہیں وہ ہمارے پاس ہے four سو ہمارے پاس یہ balls کی جو تعداد ہے وہ ہم write کر چکے ہیں چلے اب ہم probability کے formula کے according اب اس کی probability کو point کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس formula کیا ہے probability کا formula ہمارے پاس ہے number of favorable outcome and total number of outcome سو سب سے بہلے ہم یہاں پر fight کریں گے a green ball green ball کی find تو یہاں پر دیکھیں ہم write کریں گے probability green ball سو جیسے کہ ہمارے پاس number of favorable outcome green ball ہمارے پاس سے three and ہمارے پاس total number of outcome total ball ہمارے پاس کتنے ہوگے سو دیکھیں three ہمارے پاس ہو چکے ہیں green six ہمارے پاس ہو چکے ہیں blue yellow and four ہمارے پاس ہمارے پاس ہو چکے ہیں red سو ہم three six and four جو total ball ہم ان balls کو جب add کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 13 its mean کہ total number of outcome ہمارے پاس ہو چکا ہے 13 ٹھیک ہوگے یہ ہمارے پاس green ball کی probability آ چکی ہے اب یہاں پر ہم find کریں گے probability of yellow ball so یہاں پر ہم write کریں گے probability yellow ball so دیکھا جائے تو ہمارے پاس yellow balls کتنے تھے six تھے and total ball ہمارے پاس ہو چکے ہیں 13 its mean six by 13 اس کی probability ہے next ہمارے پاس ہے red ball so یہاں پر دیکھیں probability red ball ہم لوگوں نے find کرنی ہے so red ball ہمارے پاس سے four and total ball جو ہمارے پاس سے وہ ہیں 13 its mean four by 13 اس کی کیا ہے probability آ چکی ہے next question number seven question number seven ہمارے پاس ہے what is the probability of a holy day on a monday in a year یعنی پورے سال میں یعنی منڈ والے دن پر کتنی چھٹیاں ہماری آئیں ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کی probability کو find کرنا ہے تو یہ ہمارا بڑا ہی interesting question ہے ہم لوگوں نے kalender لے لینا ہے kalender پہ آپ لوگ دیکھتے جائیں تو منڈ ہمارے پاس یعنی منڈ والے دن کتنے آئے ہیں تو پوری سال میں جو منڈ کی ڈیز ہمارے پاس آئیں وہ آئے ہیں 52 اگر ہو سکے تو آپ لوگ اپنے kalender پر منڈ کو نہ وہ دیکھتے جائیں count کرتے جائیں یعنی پوری سال میں ہمارے پاس کتنے منڈ آئیں تو وہ ہمارے پاس آئیں ہیں ٹھیک ہے تو چلے اب ہم اس کو start کر لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس جو فرمولہ ہے وہ میں نے فرمولہ write کر دی ہے کہ probability ہم لوگ find کر رہے ہیں how it is on monday فرمولہ ہمارے پاس ہے number of favorable outcome total number of outcome یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس total number یعنی منڈ ہمارے پاس پوری سال میں کتنی دفعہ آتا ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 52 دفعہ ٹھیک ہو گئے تو اب یہاں پر دیکھیں 52 دفعہ ہمارے پاس آ چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے find کرنا ہے کہ منڈے کتنی دفعہ ہے جیسا کہ سال میں ہمارے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی اٹھائی مہینے کی ٹھیک ہو گئے سردیوں کی ہوتی ہیں دس دن کی عید وغیرہ کی چھٹیاں بھی ہمارے پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گئے اٹھائی مہینے کی زیادتہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اٹھائی مہینے کی زیادہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اٹھائی مہینے میں ہمارے پاس منڈے آ گیا 12 دفعہ ٹھیک ہے آپ کے Leuten کو بتا دیتی ہوں گرمیوں کی چھٹیاں میں ہمارے پاس منڈے آیے گہ 12 دفعہ ٹھیک ہو گئے سردوں کی ہسنٹوں ہو جاتی ہیں میں ٹویلٹوہ چھتیاں ہوں ، میں ہمارے پاس کورش ہو جاتی repeleد دفعہ ہمارے پاس ہوں میں ہمارا پاس د believes چھتیاں ہوں گے اور بعقی عید ک ͞ کو تنشہ جاتی ہے میں کیوں Pro fåísaguہ میںبراکٹ کیوکہ چھتیاں ہوں۔ یہ ہے ماہ ہمارے پاس کورش کرتی ہیں میں بھی ٹڑی ہماری چھتیاں ہو intelligا جنہیں بھی کئی نکئی پر منڈے آہی جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو پوری سال میں ہماری پاس چھٹی آئی ہیں جن منڈے والے دن پر ہماری پاس آئی ہیں وہ آ چکی ہیں بارہ پندرہ دفعہ یعنی پوری سال میں پندرہ دفعہ منڈے والے دن پر ہماری چھٹی آ چکی ہیں ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں ہم رائٹ کر دیں گے 15 یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہے سو اس مین کہ ہمارے پاس جو پروپی بلٹی آ چکی ہے ہولی جی آن منڈے وہ ہمارے پاس آ چکے 15 بائی 52 ہماری بک کی پیچھے جو آنسر رائٹ ہے وہ کیا ہے وہ رانگ ہے ٹھیک ہے تو اس پر فوکس نہیں کرنا ہمارے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے 15 بائی 52 نیکس ہمارے پاس قویسن نمبر 8 ہے یعنی ہمارے پاس ایک بیگ ہے جس میں بہت سارے کلر فور کیا ہے ریبن ہے اب تک تو ہم پروپی بلٹی ہی فائنڈ کر رہے تھے لیکن اس قویسن میں ہمارے پاس پروپی بلٹی ہی گیون ہے اور وہ پروپی بلٹی ہی ہمارے پاس کیا ہے 1 بائی 7 اس مین کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو وائی ریبن ہے وہ 7 ہے ٹوٹل ریبن ہمارے پاس کتنے ہیں 7 یعنی 1 بائی 7 میں 1 وائیٹ ہے اور ٹوٹل کیا ہے 7 ریبن ہے what is the probability of selecting a ribbon which is not white یعنی ہم لوگ کو نفائنڈ کرنی ہے probability ان ریبن کی جو کے وائیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹوٹل ریبن ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس پروپی بلٹی گیون ہے وائیٹ ریبن کی کیا ہے 1 بائی 7 its mean کہ اس میں ہمارے پاس وائیٹ ریبن کتنے ہیں وائیٹ ریبن ہمارے پاس ہو گئے 1 ٹوٹل ریبن ہمارے پاس کتنے ہیں ٹوٹل ریبن ہمارے پاس ہو گئے ہیں 7 سو کہہ رہے ہیں کہ اس question میں ہم سے کھا گیا ہے یعنی other ribbon یعنی جو وائیٹ نہیں ہے سو ادھر ریبن ہمیں پتہ ہے کہ 7 میں سے ہم ون کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 6 its mean other ribbon ہمارے پاس کتنے آ گئے ہیں 6 سو چلیں ہم نے اس کی پروپی بلٹی کو رائیٹ کریں گے سو پروپی بلٹی other ribbon سو فرمولے کے اکورڈنگ ہمارے پاس جو other ribbon ہے وہ ہمارے پاس کتنے آ گئے ہیں 6 and total ribbon ہمارے پاس 7 سو پروپی بلٹی of other ribbon ہمارے پاس آ چکا ہے 6 by 7 last question start کرتے ہیں question number 9 ہمارے پاس ہے the spinners has 8 equal sector یعنی ہمارے پاس spinner اس میں total equal sector کتنے ہیں 8 ہیں یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 total sector ہمارے پاس کتنے 8 سیکٹر ہیں find the probability ہم لوگوں نے probability find کرنی ہے spinning a 5 یعنی اگر 5 spin کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 5 کتنی دفعہ ہے یہاں پر دیکھیں 5 5 ہے 2 times چلیں ہم یہاں پر write کر دیتے ہیں not spinning a 3 یعنی 3 اس میں کتنی دفعہ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں 2 دفعہ 3 ہے total sector ہمارے پاس 8 ہے so it's been 3 نہیں ہے تو وہ 6 دفعہ نہیں ہے کیونکہ 2 دفعہ تو موجود ہے total sector 8 ہے 2 دفعہ ہمارے پاس موجود ہیں تو جو نہیں ہے جتنی دفعہ نہیں لکھا ہوا یہاں پر وہ ہے 6 times نہیں لکھا ہوا spinning a 6 تو یہاں پر دیکھیں اس spinner میں ہمارے پاس 6 کہیں پر بھی نہیں ہے تو it's been کے یہاں پر ہم write کر دیں گے 0 not spinning a 6 تو not spinning a 6 یعنی 6 اس میں ہے نہیں تو 6 کو spin کرنا ہی نہیں ہے تو it's been کہ total sector 8 ہے تو ہم یہاں پر 8 write کر دیں گے اب ہم اس کی profitability کو find کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں profitability کا فرمولہ پتا ہے کہ number of favor outcome and total number of outcome so یہاں پر دیکھیں پہلی probability ہم لوگوں نے find کرنی ہے spinning 5 so جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 5 ہمارے پاس کتنی دفعہ ہے 5 ہمارے پاس 2 times آئے ہوئے and total number of outcome total sectors اس میں ہمارے پاس کتنے ہیں 8 it's mean 2 by 8 اس کا کیا ہے ہمارے پاس answer probability اس کی آ چکی ہے next ہمارے پاس ہے not spinning a 5 ہم نے اس کی probability find کر نہیں 5 کتنی دفعہ نہیں آیا ہوا sorry not spinning a 3 یہ 3 کی ہم لوگوں نے find کرنی ہے so اگر ہم 3 کی probability 3 کتنی دفعہ اچھا 3 یہاں پر آیا ہوا ہے 2 دفعہ نہیں آیا ہوا تو 6 دفعہ total اس میں سیکٹر ہمارے پاس 8 ہے ٹھیک ہے 8 total سیکٹر ہیں جن میں 2 دفعہ جن میں 2 سیکٹر پر ہمارے پاس 3 ہے تو جن پر 3 نہیں ہے تو وہ کتنے سیکٹر ہو گئے وہ ہو چکے ہیں 6 سیکٹر so it means 6 and total سیکٹر ہمارے پاس 8 ہے so اس کا آنسار ہو چکے ہیں 6 و 8 p spinning 6 6 کتنی دفعہ ہے تو ہم نے اپنی سیکٹر پر فوکس کیا تو یہاں پر 6 ایک دفعہ بھی نہیں it means 0 and total سیکٹر ہو گئے 8 so 0 و 8 اس کا آنسار p probability not spinning 6 یعنی 6 کتنی دفعہ یہاں پر نہیں آیا 6 ایک دفعہ یعنی ہم لوگوں نے 6 کو spend نہیں کرنا تو یہاں پر اس سیکٹر پر 6 ہے ہی نہیں so it means یہاں پر ہم write کریں گے 8 by 8 so equal to 1 اس کے ساتھ ہماری exercise 16c complete ہو چکے اور ہمارا course بھی complete ہو چکے امید کروں گی آپ کو میری ویڈیوز پر send آئی ہوں گی ویڈیوز پر send آئیں تو like, subscribe ضرور کیا کریں اللہ حافظ